اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لیکھے آئے ہوں بہت ہی ایزی چٹپٹی کالی چینل چارٹ کی ریسپی جسے بنانا بہت آسان ہے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوکنگ پوٹ پر ون فورت کپ آئل ایک کریں گے آئل جب تھوڑا گرم ہو جائے تو ہم اس میں ون ٹی سپون زیرہ ایک کریں گے اور اسے ایک دو منٹ تک اچھے سے کوک کریں گے پھر فلیم کھلو کر کے اس میں ہاف کپ وارٹر آئٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز آئٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لائل مرچ ہاف تی سپون آم چور پاوڈر اگر یہ آپ کے پاس آویلبل نہیں ہے تو آپ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں ون فورتھ ٹی سپون ٹرمریک وان اینہ ہاف ٹی سپون دنیا پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر مصالے کے بعد مسالہ چھ سے بن چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹو اینہ ہاف پپ چھنے تو اب یہاں پر اچھی طریقے سے مسالوں کے ساتھ ہم چھنوں کو بون لیں گے تو چھنوں کو مسالے کے ساتھ ہم اتنا اچھے سے بوننا ہے کہ سارے مسالے چھنوں میں اچھے سے کوٹ ہو جائیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً فورٹ ٹی سپون کی جتنا املی کا پلپ اس کو ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور بہت اچھے سے بونیں گے تو مسالے یہاں پر ہمارا بلیک چھنہ بن کر تیار ہے اب ہم فریم کو آف کر لیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیں گے تو چلیں یہاں پر روم ٹیمپریچر پر آ چکے ہیں اب ہم اس میں ون فورٹ کپ کی جتنا کوٹی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے اور تقریباً ون کپ کی جتنا چاپ کیا ہوا کیوکمبر ایڈ کریں گے اور ون فورڈ کپ کے جتنا چاپ کیا ہوا سیدلس ٹومیٹو اسی کے ساتھ ایک ڈرین چیلی کو چاپ کر کے ایڈ کریں گے یہ آپسنل ہے اور اسی کے ساتھ ہم آلو کو ایڈ کر لیں گے کیونکہ میں نے ایک میڈیم سائز کی آلو کو کیوبز مکٹ کر کے بوائل کر لیا تھا اور لاسٹ میس میں ہاف لیمن کو میں نے سکریز کر کے ایڈ کر لیا اب سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہماری مزیدار سی چارٹ کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھا آپ نے کتنی ایزلی ہم نے اتنی مزیدار سی چٹپٹی تیسٹی اور ہیلڈی چارٹ بنا کر تیار کر لیا جو لوگ جو ڈائیٹ پہ رہتے ہیں ان کے لیے کمپلیٹ میل ہے تو ضرور سے ٹوائے کیجئے گا تو اگر آپ کو آج کی ایزی ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں انگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ